موسیقی کھالی حپشی کا چیرہ اُبلتے اور جوش مارتے خون کی کڑھائی سے میری طرف خراتا ہوا پتا اور وہ اپنے زوردار لمبے داتھ نکالے ہوئے خوفناک آنکھوں سے مجھے دیکھتا ہوا میری طرف بڑھتا نظر آیا یہ حصہ ہم کو خواجہ حسن نظامی نے اپنی ایک ریڈیو کی تقریر میں سنایا یہ ایک مئی انیس سو چھتیس کی تقریر ہے جو دلی کے آل انڈیا ریڈیو پہ نشر ہوئی اس طرح کے دلچسپ قصصے سننے کے لیے آپ ہمارا چینل انسنی تاریخ کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے انہوں نے بتایا کہ کیسے انہوں نے حمزاد کا ایک عمل کیا اور ان پر کیا بھی تھی خواجہ صاحب سناتے ہیں کہ میری عمر پچیس سال کی تھی تب پریاست پنٹیالہ کے ایک بزرق عمل لیں مجھے حمزاد کا عمل بتایا وہ بسم اللہ کا عمل تھا اس کو انیس ہزار اور انیس بار کھڑے ہو کر روزانہ رات کے وقت پڑا جاتا تھا اور میں اپنا سایہ دیکھ کر عمل پڑتا تھا عمل شروع کرنے سے پہلے چھوڑی سے ایک کنڈل یعنی عصار بنایا جاتا تھا اور چھوڑی کنڈل کے اندر رکھتے لیتا تھا استاد کا کہنا تھا کہ کنڈل کے باہر جو تماشا دیکھ وہ سے نٹرنا یہ عمل چھے گھنٹے میں پورا ہوتا تھا میں کھڑے کھڑے اتنا تھک جاتا تھا کہ چک کر آنے لگتے تھے اب آپ خواجہ صاحب کی زبانی سنیئے وہ کہتے ہیں کہ عمل کے آٹھوے دن مجھے اپنا سایہ ہلتا ہوا محسوس ہوا اور نوے دن یہ سایہ قلب آزیں کھانے لگتا اور دسوے دن یہ سایہ غیب ہو گیا یعنی مجھا ہی دکھائی نہیں دیتا اور انیسوے دن تا خیب رہا اور میں وہ عمل پڑتا تھا اور روشنی میرے پیچھے سے آتی تھی مگر مجھے اپنے قط کا سایہ نظر نے آیا انیسوی رات کو دو بجے کا وقت تھا جب میں یہ عمل کر رہا تھا یک ایک روشن دان میں کسی پرندے کے اڑنے کی آواز آئی سامنے روشنی میں دیکھا کہ ہو بہو میری شکل اور صورت تو میری جیسے کبر پہنا ہوا ایک آدمی میرے سامنے دروازے کی طرف پیٹ کیے بیٹھ گیا مگر کندل سے باہر ہے وہ آدمی مجھے گھر 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 دیکھ رہا تھا پہلے مجھے یہ عجیب لگا اور مجھ پر خوف تاری ہو گیا میں عمل پڑتا تھا تو پڑا نہیں جاتا تھا زبان سوک گئی تھی کھلکھش ہو گیا تھا اور عمل کرنا مشکل ہو گیا تھا میں نے آنکھیں مون دیں لیکن پھر بھی وہ شکل آنکھوں سے دوڑا اور بند آنکھوں کو بھی نظر آتی نہیں کہ میں نے آنکھیں کھول دیں کبھی کسی جانور کے اڑنے کی آواز روشنوان کے اندر آنی کی آواز آئی دوسرا آدمی اپنے کبرا براپی پر رہتا تھا وہ دونوں چھپ تھے اور مجھے گھور گھور کر اس سے کی آنکھ سے دیکھ رہے تھے کچھ دیر بعد کسی جانور پڑا لوڑنے کی آواز آئی اور تیسر آدمی میری صورت آ گیا اور وہ بھی مجھے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا میرا عجیب حال تھا تمام جسم کام رہا تھا عمل کے فتر زبان سے آتا ہوں میں متھروک تھے تذبیہ ہاتھ سے گر گئے جس سے عمل کا شمار کیا جاتا تھا یکا یک میں نے سنا کہ پہلے آنے والے نے میری سی آواز میں بعد میں آنے والوں سے کہا میں کچھ پکاتی نہیں دوسرے نے کہا پکائیں تیسرے نے کہا کڑائی کرو یہ کہتے ہی پہلا آدمی اچھکا اور ایسا معلوم ہوا کہ وہ اڑ کر میرے سر کے اوپر سے روشنگان رز گیا کچھ دیر بعد وہ آدمی پھر اندر آیا اور ہاتھ میں ایک چولہ تھا اور لکڑیاں تھیں یہ آ گیا دوسرے آدمی اڑ کر گیا کچھ دیر بعد آیا کڑائی اور تیر کا کنشتر دیا کنشتر پہ کچھ محل لگا ہوا تھا انہیں کڑائی چولے پر رکھ دی اور تیر کڑائی میں ڈال دیا اور لکڑیاں چولے میں بھر دی تیسرے آدمی نے لکڑیوں میں ایک خونک ماری اور لکڑیاں خود بخود جلنے لگتی اور تیر میں جوش آنے لگا اب وہ تینوں قابس میں بولے اب اس کڑائی کے تیل میں کیا تلی پہلے والے نے کہا اس آدمی کو تیل میں ڈال دو جو سامنے کھڑا ہے یہ سن کر میری بری حالت ہو اور غش آتا مالک اور ہاتھ پاؤں کاب رہے تھے اور پسینہ آ رہا تھا اور سارا بدن تھر رہا رہتا میں نے کابتے ہاتھ سے زمین سے چوری اٹھائی اور چوری کو اس خیال سے پکڑ لیا تاکہ اگر یہ لوگ مجھے پکڑنے آتے ہیں تو میں اپنے استاد کی ہزائیت کی موافق ان کو شریع مارک یہ کہے گی میں نے کیا دیکھا کہ چوہا چولے کی پڑکی بھی آگ کے اندر پھر رہا ہے میرے خوف نظر کمی میں پھر رہا ہے یہ چلتا نہیں اور آگ میں پھر رہا ہے ان تینوں آدمیوں میں سے ایک نے چوہے چولے کے اندر ہاتھ ڈالا اور چوہے کو جم سے پکڑ لیا اور آگ سے باہر لیا ہے اور چوہے کو کڑائی میں جوش خان تھی تیل میں ڈال دیل میں دیکھنے لگا کہ کبھی وہ اول تھی تیل کے اندر جاتا تھا اور کبھی اوپر آتا تھا تھوڑی تیر بات چوہے نے ایک کڑائی کے باہر جھانتا اس کے مو سے خون نکل رہا تھا اور ساری کڑائی میں پھر رہا تھا اب کڑائی میں تیل نہیں بلکہ خون بھرا ہوا تھا اور خون بھی تیل کے اندر پھر رہا تھا تب ہی خون کے اندر سے کالے آدمی کا سر بھی کلا جس کے بال حبشیوں کیسے تھے آنکھی بڑی بڑی وہ لال لال تھی چہرہ کالا ناک چپٹی اب اس چیرے نے مجھے گھونے شروع کر دیا اس کے اندر بلی کے غرامے کیسے آواز آئی اور پھر رفتہ رفتہ آواز بڑی اور شیر کیسے گرج اس آواز امیدہ ہوئی ایسا مال ہوا کہ کالا حبشی کالی حبشی کا چہرہ اگلتے اور جوش مارتے خون کی کڑھائی سے میری طرف پھر رہتا ہو اور وہ اپنے زور دار لمبے دات نکالے ہوئے بہفناک آنکھوں سے مجھے دیکھتا ہوا میری طرف بڑھتا نظر ہے اور مجھے ایسا لگا کہ وہ چہرہ کڑھائی سے نکل کر اس کندل یعنی نسار کے اندر آیا جس کندل میں کھڑا فاہ اور میرا ڈرگ کے مارے برا حال تھا اور خریب تھا کہ میں چیف مار کر کے پڑھوں مجھے استاد کی بات یاد آگئی ہے اگر کوئی چیز کندل کے اندر آ جائے تو شریف میں نے چھری کا دستہ دونوں درستے ہاتھوں سے پڑھا ہو اور بہت زور سے چھریوں سبشی کے تعلق کرتا ہے اچھے کہ مجھے لگا کہ میں نے چھری اپنے دل پر مان دی اور نغش کھا کر گئی ہے میں ساری رات بہوش پڑھا رہا صبح سورج میں کھلا تو بہوش آیا نہ ان تینوں آدمیوں کو پتا تھا نہ کسی اور چیز کی حلامت تھا اور چھری کندلز کے باہر زمین مگڑے گئے تھا کہ میرا یہ حال تھا وہے میں برسوں سے بھی مار ہوئی ہے بہت مشکل سے اٹھا اور ہجرے کے کوارت کھولے اور ہاتھ پاؤں میں دمنا تھا سر چکر آ رہا تھا اس واقعے کے بعد میں چھے مہینے تک بھی مار رہا اور میرا ذات کا عمل خراب ہو گیا میرے استاد کہتے تھے اگر تم صبر کر دے اور ہفشی کے سر میں کچھولی نہ مار دے تو یہ عمل پورا ہو جاتا ہے اور ہمزاد تمہارے کام کر دے رہتا ہے اور ہزار وفہ میں ایسی کرتا ہے جو عام آدمینا کرتے ہیں اب اقل مند سننے والے بتائیں کہ میری ذاتی observation میں آئے ان کی کیا رہی ہے حقیقت میں یہ کشنہ تھا جو انسان کے اندر ہے وہی بہار اور کشنہ تھا ہیلو لیس پرس آپ کو اس قسم کے دلچسپ قصے ہمارے چینل انسنی تاریخ میں مل جائیں گے اسی قسم کا ایک قصہ ہم نے پچھلے ویڈیوز میں خواجہ صاحب کا ایک قصہ سنایا تھا آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور ہاں کمنٹ بھی ضرور کیجئے شکریہ